اسلام علیکم ویورز ویورز کیا لینڈ ٹھیک ہے میں میرے کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ جو لینڈ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لینڈ یہاں پہ کوئی اتنی خاص آباد نہیں ہے یہ جو گرینری آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ کاشت وغیرہ اگی ہوئی ہے تو فصل بھی کاشت کرنے کے لیے اتنی کوئی اچھی زمین نہیں ہے یہ زمین کی جو لیکیشن ہے لیلہ انٹرچینج سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور جن بھائیوں نے دیکھنی ہوگی ہم وزٹ بھی کروا دیں گے جو زمین کا پانی ہے وہ میٹھا ہے فصل کے لیے خاص کر یہ اتنی کوئی کاشت نہیں ہے یہاں پہ یہ زمین ٹوٹل جو زمین ہے تقریباً کوئی آٹھ سو کنار یہ زمین ہے اور اس آٹھ سو کنال میں کچھ جگہ پہ اسی طرح مطلب کے سیزن کی جو کاشت ہے وہ کی گئی ہے کچھ اسی طرح پڑی ہوئی ہے کچھ میں پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور ویسے جو بھی یہاں پہ کاشت کیا گیا ہے فصل کاشت کی گیا ہے یہاں پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو وہ اتنے مطلب کے اچھی نہیں ہوئی فصل یہاں پہ پودے بھی صحیح نہیں ہوئے مٹی کچھ اس کی اس طرح کی ہے اور یہ جو دور دراز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو آباد ایریا بھی نظر آ رہا ہے اب آبادی بھی گئی رہا تو یہ آبادی یہاں سے کافی دور ہے کیونکہ میں جہاں سے کبرج کر رہا تھا یہ کافی ہائٹ سے ہے تو سو میٹر کے ہائٹ سے تو وہ بہت دور تک کبرج کرتا ہے تو یہ آبادی سے تقریباً کچھ چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اگر ہم اس کی پرائز دیکھتے ہیں تو پرائز بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے اور ایک زیڈ لوکیشن جو بھائی دیکھنا چاہیں گے وزر کرنا چاہیں گے ہم انہیں وزر بھی کروا دیں گے اس کا اونر جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی اپنے ہم کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہاں پہ سوسائٹی بھی کھٹ کی جا سکتی ہے اور آنے والے وقت میں یہاں پہ کوئی فارم وغیرہ بنائے جائیں فارم بھی بنائے جا سکتے ہیں لینڈ یہاں پہ یہ بہت زیادہ مطلب کے آٹھ سو کنال لینڈ ہے یہ بھی آپ جس طرح پودے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پودے وغیرہ بھی مطلب بکائے گئے ہیں تو یہاں پہ کسی بھی قسم کی فصل کیلئے یہ کوئی اچھی اتنی زمین نہیں ہے کہ یہاں پہ فصل کاشت کی جائے سوسائٹی وغیر یہاں پہ کٹنگ کی جا سکتی ہے پانی کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے مٹھا پانی ہے اور زمین کی جو لیول ایریا اتنا نہیں ہے کہیں سے دس فٹ اونچ ہے کہیں سے پانچ فٹ اونچ ہے کہیں سے کچھ کنال اسی طرح لیول ہے تو زمین یہ اسی طرح مطلب کہ اچھی زمین ہے لیلا انٹرچینج یہاں سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اسی زمین کا ایک اور پارٹ ہے جو وہ بھی میں شامل کر دوں گا تو آٹھ سو کنال زمین آپ جو آٹھ سو کنال یہ زمین ہے اس کی کوئی کسی قسم کی مطلب کہ لیگل نہیں ہے یہاں پہ یہ لیگل ہے ریجسٹری وغیرہ اس کی ہوگی پانی یہاں پہ مطلب کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ٹیوبل وغیرہ لگا سکتے ہیں ڈیٹھ سو دو سو فٹ پہ پانی ہے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ فصل یہاں پہ کوئی بھی مطلب دیکھ بھی رہے ہیں جو فصل یہاں پہ کاشت کی گئی ہے گندم وغیرہ لگائی گئی ہے وہ بھی یہاں پہ صحیح طرح نہیں ہوئی یہ اگر اسے صحیح طریقے سے اگر استمیحال کیا جائے اسے کوئی سوسائٹی بھی غیرہ کے لیے کیونکہ اب آدیس کے نزدیک تنی دور بھی نہیں ہے تو لینڈ بہت زیادہ ہے آٹھ سو کنال اس میں جو یہ اگر کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے تین لاکھ پچاس ہزار اور آپ اسے ڈیوائیڈ کر لیں یہ ساڑھے تین لاکھ پرائز جو ہے اسے آپ مطلب کہ آٹھ کنال پہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اکڑ کے پرائز جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ ہے اور آپ اسے ڈیوائیڈ کریں کنال کی آپ کو کیا پرائز پڑتی ہے مطلب کہ انتہائی مناسب ہے جس لوکیشن پہ یہ زمین ہے اگر ہم اس لوکیشن کو دیکھتے ہیں اس لوکیشن کے حساب سے بہت اچھی زمین ہے اور پرائز انتہائی مناسب پرائز ہے اور یہاں پہ یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو سیم والا رکبہ ہیں لوگ ایسے جو اکثر مجھے کہتے ہیں ہمیں سیم والا رکبہ چاہیے پھر یہاں پہ سیم وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے تو ہارڈ ہے مطلب کہ سخت مٹی ہے یہ جو ہے سرخ مٹی ہے ہارڈ ہے فصل کا یہاں پہ اتنے ہو گئی زیادہ نہیں ہو سکتا صرف و صرف یہاں پہ سوسائیٹی رہنچ کی جا سکتی ہے زمین ابھی اس میں کچھ لوگ مطلب اگر جتنی لینا چاہیں گے انہر سے بات کی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ آٹھ سو کناٹ سو کنال ہی کٹھی دیں گے ہو سکتا ہے ہم ان سے بات کریں تو اگر بھی پچاس کنال کا باہر رہو سو کنال کا باہر رہو اس طرح جس پرائز کا باہر رہو گا ان سے بات کی جا سکتی ہے بات کر کے میں آپ کو رپلائی انشاءاللہ کر دوں گا کہ اس سے کم مطلب کہ پچاس کنال سو کنال دو سو کنال تین سو کنال بھی وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے فلال جو یہ آٹھ سو کنال ٹوٹل زمین ہے آٹھ سو کنال میرا خیال ہے پنجاب میں اس طرح کی زمین آپ کو اس پرائز پر کبھی بھی نہیں ملتی جس پرائز پر آپ کو یہ ساڑھے تین لاکھ اکڑ کی پرائز ہے تو بڑی مناسب پرائز ہے آپ میں جو لوگ بھائی سے دیکھنا چاہیں گے ہم انہیں وزر بھی کرا دیں گے ایک زیڈ لوکیشن بھی بتا دیں گے ہم خود ساتھ چل جائیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو وزر کروا دیں گے ایک زیڈ لوکیشن بہت سارے سے لوگ ہیں جو مطلب کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ریزن ہوتی ہیں جسے ریزن سے ہم آپ کو ایک زیڈ لوکیشن نہیں بتاتے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ہم انشاءاللہ وزر کروائیں گے سارے زمین دکھا دیں گے آن روم دیکھ کے بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے باقی انفو کال آپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ